اگلی صبح وہاں ایلیس بالے پہنچ جاتے ہیں ان کے ساتھ مونومنٹ مین کی بھی ٹیم آئی ہوتی ہے وہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ الگ الگ یوروپین دیشوں میں جائیں گے جہاں سے نازی سینہ پینٹنگز چورا سکتے ہیں ٹیم کا ایک سپائی جس کا نام جیمز ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ وہیں روکر انویسٹیگیشن کرے گا کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی کو جانتا ہے جو میوزیوم میں کام پینٹنگز کے بارے میں بہت ساری جانکاری دے سکتا ہے جیمز اس میوزیوم والے سے ملنے جاتا ہے وہ جیمز کو کلیر کے بارے میں بتاتا ہے کلیر اب جیل میں ہوتی ہے کیونکہ آفیسرز کو لگتا ہے کہ کلیر جرمن کی سینہ سے ملی ہوئی تھی جیمز کلیر کو پہلے سے جانتا تھا کیونکہ کلیر پہلے آرمی میں تھی جیمز کلیر کو چھڑوا لیتا ہے مونومنٹ مین کی ٹیم کا ایک میمبر کرنل کے پاس جا کر کہتا ہے کہ وہ بروز جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں ایک بہت فیمس کلپچر ہے جس کا نام مڈونہ اینٹ چائلڈ ہے کرنل کہتے ہیں کہ اگلی صبح تک جرمن آفیسرز اس جگہ سے چلے جائیں گے اس کے بعد وہ وہاں جا سکتے ہیں تاکہ کسی آرمی